مہر پوش اپیسوڈ 3 میں کی آنے والا ہے تو سنیے جیسا کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ نعیم اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں محل سے شدی نہیں کروں گا تو اگلے اپیسوڈ میں جانیے کیا ہوگا نعیم اپنی ماں سے کہتا ہے خاندان میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے بارے میں مجھے نعیم رہنا اس کے ساتھ آپ جائیں اور جا کر اس کو بھیج دیجئے گا نعیم کی ماں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے نعیم ایسا مت کرو گزا کا واسطہ ہے اب نہ کرو تو نعیم کہتا ہے پھر ایسا نہیں ہو سکتا تو میں ہی گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں نعیم کی ماں نعیم کی منتے کرتی ہے نعیم میرے بیٹرے بات تو سنو میرا بچہ تو نعیم گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور دوسری طرح محروں کے باپ کی تو بھی اتقراب ہو جاتی ہے محروں کی ماں بولتی ہے تھوڑی سی عمد کیجئے ماسٹر صاحب چلی اسپتال جاتے ہیں اور ادھر نعیم اپنے چچی کے گھر چلا جاتا ہے نعیم کی چچی اپنے گھر بیٹھ کر بولتی ہے اب تک تو سکینہ بابی کے چودہ طبق روشن ہو گئے ہوں گے دیرے ہی ہوگی جو آپ سارے کاندان والوں کو تو نعیم چچی کے گھر چلا جاتا ہے چچی نعیم سے کہتی ہے کیا جاننا چاہتے ہو آپ سب کچھ تو اپنے کانوں سے سن لیا ہے سچ تو یہی ہے تمہارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے بہت بڑی گلتی کی ہے تمہاری ماں نے ایسے لڑکی سے تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ادھر میرون نعیم کے گھر بیٹھ کر شاہ جہان کو کال کرتی ہے شاہ جہان سے پوچھتی ہے ابو کیسے ہیں میں تمہیں کب سے فون کر رہی ہوں تم فون نہیں اٹھا رہے تمہیں میسج بھی کیا اس کا جواب نہیں آیا تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی تم نہیں جانتے اس وقت کیا حالت ہے میری اوپر سے نعیم آ جاتا ہے محرون نعیم کی طرف دیکھتی ہے اور چپ ہو جاتی ہے بردر شاہ جہاں ہیلو 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 کرتا رہتا ہے